پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں تیس لوگ آزاد میرے ساتھ رابطے میں ہیں باقی پنجاب سے کہا جا رہا ہے کہ آزاد لوگ جزر چلے جگہ ہیں ووٹ نہ دیں آزاد امید وار ہوگی یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو اس پہ کیا کہیں گے آپ اصل میں پرویز خٹک صاحب جب اپنے وجد میں ہوتے ہیں نا تو میرا خال ہے ان کو خواب آتا ہے تو جب وہ خواب آتا ہے تو وہ آقے میڈیا سے بات کر لیتے ہیں اور ان کا ہر روز کا خواب مختلف ہوتا ہے تو ان کو کہو خوابوں میں وزارت اعلیٰ آپ کو ملی تھی کسی زمانے میں اب تم خوابوں میں رہا کرو رات میں وزیر اعلیٰ بن جایا کرو اور دن کی روشنی میں کسی اور کو کام کرتے ہیں سر ایک سرویہ تو خیر نون لیگ کی بھی پیج پر کیا گیا تھا جو بعد میں نگیٹ کر دیا گیا مجھے یہ بتائیے گا اس کے سرویہ ریپورٹ بھی ذرا شائع کر دینا پیپل پارٹی پیپل پارٹی نے جلسہ کیا ریاقت باغ میں نون لیگ نے جلسہ کیا ابھی دو دن پہلے شہر آر ریاض صاحب نے اپلکیشن لیگ کی جلسہ کرنے کی انہوں نے کہا سیکیورٹی کی پیسے نظر ہم اس کو اجازہ بھی نہیں ملی پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی خطرہ یہ ہم آتے ہیں نا جب پروگراموں میں جاتے ہیں تو پولیس والے ڈالے لا کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی کیوں کھڑے ہو کہتے ہیں ہم آپ کو سیکیورٹی دینے ہیں میں نے کہا تمہارے سے ہی تو ہمیں خطرہ ہے تم سائٹ پہ ہوگے تو ہمیں خطرہ کم ہوگا پہلی بات دوسری بات ہے کہ یہ گھٹی آرکت ہے بدنیت ہی ہے کہ کل ہمارا ایک ساتھی شہید کر دیا پولیس نے اٹھایا اور اس کے بیٹے سے بیان کرانا تھا وہ بیان نہیں کرا سکے انہوں نے بندہ مار دیا کیا ہم ملک میں کیا نظام انصاف لا رہے ہیں اور پھر جب کرسیاں خالی ہیں ان کی تو پرچہ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف تم نے وہ تصویریں کیوں دکھا دیں میڈیا پرسنز کو اٹھا لیتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی وہ کیا کریں میڈیا والوں کا تو کام ہے جو سچ ہے وہ بتا دیں خالی کرسیاں پڑی ہیں تو وہ نہ دکھائیں اگر انہیں دکھا لیا تو وہ مجرم بن گئے وہ ڈیجنل میڈیا سوشل میڈیا ان کے خلاف آج کل لگے ہوئے اور وہ کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے جس کے پاس موبائل آ گیا تو ڈیجنل میڈیا کا ماسٹر بن گیا بھائی میڈیا ہے اسی سوشل میڈیا نے ہی تو سارا گند نکھ دکھایا ہے اسی نے ہی تو اکسپوز کیا ہے آج معاشرے میں آویئرنس پیدا کس نے کیا ہے ہاں غلطیاں بھی کرتے ہیں ہمارے دوست لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی اچھائی ہیں ان کو آپ پانی پیر دو ان کی آپ اچھائیوں کو آپ کہو اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو آویئرنس آئی ہے آج نوے پرسنڈ عوام عمران خان کے ساتھ کیوں کری ہے ان کے سامنے آپ نے سچا چہرہ سچ آپ نے سامنے کرا کے رکھ دیا ہمارے پر کتنی تنقید ہوتی ہے کرتے ہیں ہم کبھی تنقید کی پرواہ نہیں کرتے بھائی اگر تم سچے ہو تو آؤ نا وہی تمہیں کہہ رہا ہوں تاریخ حضر کو کہتا ہوں آؤ مناظرہ کر لو تمہیں یہاں تک پہنچ گئے ہو وہ اپنے وائس پریزن کے ذریعے تو پرچے کرانے لگ گئے